جو قرب صاحبی کو نبی علیہ السلام کا قرب نصیب تھا آپ اس قرب کی خوشگو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں اور اسی کو قرب سمجھتے ہیں یہ جو قرب جس قرب جس حضوری میں میں آپ کے واسطے سے پہنچا ہوا ہوں اس کو آپ کو اپنا عظیم و مطبق ہونے کی وجہ سے بہت سمجھتے ہیں یہ بہت ہے تو میرے دل بندوں یہ ان اولیاء کا آستانا ہے میرے حضور جب اپنے حضور کی بات رکھتے تھے یعنی میرے پیرانے پیر یعنی آج جن کا تمثل ہے وہ ہمارے پیرانے پیر ہیں یعنی حضور اللہ عالم کے مرشد ہمارے مرشد ہیں اور آپ کے وہ مرشد ہیں اور آپ کو اپنے پیر سے ایسی وحبت ہی مکتی اللہ یہ محبت ایسی محبت تھی کہ جب آپ اپنے حضور کا ذکر فرماتے تھے تو اس وقت جب اپنے حضور ہوتا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ایک ایسی ہی ہستی کی بات کر رہی ہے جو اس دنیا میں ملکوط نہیں ہے بلکہ یہ تصور خائم ہو جاتا کہ جس جن کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بٹھے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دربانِ رزولی کا دروازہ کھوٹ رہی ہے آگے ہرکی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو میرے دل مندوں حضرتِ اقدر سرکار باہدرہ شریف رحمت اللہ تعالیٰ وہ ہستی تھی جنہوں نے پتھروں اور بھالوں کو کیا کرایا اللہ اللہ کرایا جن کو دیکھنے سے جن پاروں کو دیکھنے سے بندے کو کے اندر خدا کی خدائی اور وحدانیت کا ایسا شہور پیتار ہوتا تھا اور ایسی بلندی بندے کو نصیب ہو جاتی تھی کہ وہ ہر طرف سے حق کر کے اس کو ایسا نشہ ملتا تھا کہ بس وہ یہ تصور کرتا تھا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کا دور شروع ہو گیا میں تو حضور کے دور کے قریب پول کیا ہوں کیسے کیا فی ہے میرے دل بہتو یہ وہ نشستیں ہیں یہ وہ محفنیں ہیں حضرت بی سلطان صاحب کی یہ بڑی شبکت ہوتی ہے کہ سرافانوں کو نفاز دیتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی پڑے یہ بھی پڑے اور ہم بھی کہتے ہیں یہ پڑے پر بات یہ ہے یہ وہ دھر ہے اس دھر پر کوئی بندہ وہ خرافان ہوتے تھے وہ جب پڑھتے گئے لیکن ایسا بندہ ہو نا جو لاز پڑے تو فقراء کو رونا آ جائے رونا بھی ایسا رونا ہو ایک رونا وہ ہوتا ہے جو ہوائی رونا ہوتا ہے ایک رونا وہ ہوتا ہے جو آسو گرتے ہیں تو سارے لوگ مستفیر ہو جاتے ہیں سب کو حیل مل جاتا ہے آج کا تو رونے کی کئی قسمیں ہو گئی یہ ہمارے حضرات وہ حضرات تھے اس وقت نہ میڈیا تھا نہ کچھ تھا ہاں جی حضور باغدرہ شیف کا خور وہ دور تھا کہ باغدرہ شیف میں حضور جب جروا کرتے تو اس وقت یہ بیٹی اے اور یہ چیزیں نہیں تھی یہ آج کا جو کئی قسم کے مشروع کرتے ہیں وہاں اس وقت کیا تھا وہاں یہ لوگ جو پھچے پھچے آپ کی طرف آئے اس طرح آئے سالہ سال تاجت فان تاجتے پڑتا ہوا ناکہ بندہ خدا کی محبت میں بھیتا رسول اللہ کے عشقوں میں جلیا ہوا ہوا وہ جب اللہ کے ذکر میں گم ہوتا تھا اور اس طراش میں ہوتا تھا کہیں مجھے اپنا معروض پہ لے اور خدا میں جائے اس کو پھر سرگار باغدرہ شیف کی کچھ ہوا دی جائے مولانا عبدالعزیز صاحب ایسے ایسے لوگ پھر چلے مولانا عبدالعزیز صاحب میاں صاحب مجیدہ کے تھے میاں صاحب مجیدہ والے حضرت حریفور کے قریب ہے مجیدہ میاں صاحب بڑے سارے بچے سارے ہاتھ تھے وہ پنجاب کی طرف گئے تو شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز صاحب جنگوانا والے انہوں نے وہ چونکہ بشائق کے قریب اتنے نہیں ہوتے تھے اور کوئی پیر ہونا بیٹھیا نہیں ہے یا لا تک کوئی پیر ابھی تک دیکھا نہیں تھا تو انہوں نے کہا تنزیہ میاں صاحب مجیدہ والے کو کہا میاں صاحب کوئی پیرتے دسیں ہیں تنزیہ کوئی پیرتے دسیں ہیں یہ پیروں کے طرف رہتا ہے کوئی پیرتے دسیں ہیں میاں صاحب نے کہا ایسا بتاؤں کہ شاید کے باہد اے جا دسان کہ شاید کے باہد جرا ٹوڑے ہونا ملے اے جا دسان تو پھر وہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو اندر سے چھک لگ گئی چھک لگی اور اس وقت آب باہدرہ شہید ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب یہ بات کیا جب خود بیان کرتے تھے تو بھوٹے بھوٹے حاصول کے گھرتے تھے بھئی جب میں باہدرہ شہید میں پہنچا تو مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو حضور مسجد کے سین میں ارشادات فرما رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس طرح صرف جو کہا کے بیٹھے ہوئے تھے جس طرح کہ بھئی وہ میں نے حدیثوں میں پڑا ہے کہ بھئی نبی علیہ السلام کے سامنے لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسا سر میں پرندہ ہو تو کئی اٹھنا جائے اس طرح ساکن بیٹھے اور حضور کچھ انشادات فرما رہے ہیں مولانا کہتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا تو بس میں تو وہی ڈھیر ہوں گئے یعنی دیکھنے سے ہی کہ حضور ایک چھوٹی سی ٹوپی ٹوپ کا وقت تھا یعنی دستار حضور نے اتاری ہوئی تھی اور چھوٹی سی ٹوپی نقشبندی طرح کی آپ نے مولانا کبھی کبھی اپنے حال میں یہ کہا کرتے تھے کہ اب کبھی کبھی میں جب براقبہ کرتا ہوں تو حضور اوہ اسی ٹوپی میں ہی مجھے نظراتے ہیں جلوہ کرتے ہیں تو حضور تشریف فرما تھے بس میں تو ڈھیر ہو گیا دیکھنے سے ہی ایسے ایسے لوگ میں نے کہا نا وہ ایسے معالج کامل تھے طبیب کامل تھے لوگوں کی نظام کو تبدیل اس طرح کرنے والے تھے کیونکہ شیخ الحدیث ہے مناظر ہے دوسری طرف ہے صرف ایک ابھی بات نہیں ہوئی کلام نہیں ہوئی صرف دیکھا بس بس اور پھر جب بات ہوئی کلام ہوئی غلامی میں آگئے اور صالح عباد شریف میں جب آپ تشریف لے آئے تو یہاں کا واقعہ ہے کہ سراد کے کچھ علماء آئے انہوں نے یعنی وہ کرنا شروع کیا مناظرہ چل پڑا غلامی شریف کے بارے میں اور انہوں نے ایسے دلائل دیئے کہ ان کو خاموش کر دیا انہوں نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض پیش کی کہ حضور یہ مولانا جو آئے ہیں پجاب سے وہ غلامی شریف کے بارے میں جو ایسی دلائل دیئے ہیں ہم تو لا جواب ہو گئے غلامی شریف کے جہد ہونے کی دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں رہی انہوں نے ایسے دلائل دیئے ہیں تو آپ نے فرمایا مولانا کو بڑاؤ تو مولانا کہتے تھے میرے حضور نے جب مجھے بنایا تو میں جب سامنے ہوا تو حضور نے میری طرف دے کے ورمایا مولانا غلامی شریف ہے اس کا ثبوت موجود ہے تو میں نے آگے سے عرض کیا حضور موجود ہے اس جملے نے کون سے ورک سامنے رکھے کہ شیخ الحدیث نے بس اس جملے پر ہی کہہ دیا کہ حضور موجود ہے وہ موٹے موٹے آسوں ان کے گرتے تھے اور کہتے تھے میرے حضور نے جب فرمایا موجود ہے تو مجھے یوں لگا کہ اب خدا وحدہو لا شریف جو ہے وہ جو بے دلیل کے خدا ہے وہ فرما رہا ہے کہ اس کا موجود موجود ہے بس میں اسی پر اسی آپ کے فرمانے پر مجھے اتنی تسلیح ہو گئی کہ میں اس کو حق سمجھ گیا اور اپنا جو جتنے بھی دلائل تھے ان کو میں نے ایسے سمجھا کہ یہ ردی میں ڈالنے والے ہیں اور آپ نے جو فرما دیا یہ حق ہے تو دوستو یہ وہ حضرات ہیں یہ وہ اللہ والے ہیں جن کے تقوے کا یہ حال ہے جو مدینہ شیف جاتے ہیں نا تو آج تو کل تو پیر جدو وینن ہوتے کئی قسم نے نظام کرنن یرا لوگ بے کھن آجی انہاں پتہ لگے ایسی کعبہ شیف جاتے ہیں مدینہ شیف جاتے ہیں تو وہ ایسے شیخ تھے جب ارادہ فرمایا تو دعا کرتے ہیں اللہ ساتھ چکر تیرے کعبہ کا اکیلے چاہتا ہوں اکیلے میں اور مدینہ شریف میں اللہ تیرے معبوب کی بارگاہ میں اکیلہ تنہائی میں چاہتا ہوں کہ مباجہ شریف پر سلام پیش کروں اور یا اللہ یہ بھی ارز کرتا ہوں کہ جتنے روض مدینہ شیف میں رہوں ناکس الوضو نہ ہوں آپ فرمایا کرتے تھے میں واپس جب آئے تو آپ نے حضور سرکار صالح کہ آباد شیف روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں نے تین دعائیں کی تھی میرے رب نے وہ تینوں قبول فرمائیں اور چوتھا کرم اپنی طرف سے فرمایا چوتھا کرم اپنی طرف سے فرمایا تین دعائیں قبول کی فرمایا میں قبول شریف کا تواف رات کو جب کرتا تو ایک موقع تھا کہ میں دو پر پہنچا کوئی بندہ شامل ہو گیا تین پر پہنچا کوئی بندہ شامل ہو گیا یعنی یہ واقعہ آج سے اسی سال پہلے کا ہے لیکن اس وقت بھی یہ بات نامنکل تھی کہ سات چکر نصیب ہوں اور پھر کوئی بندہ شامل ہو تو آپ نے فرمایا پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس وقیر کو سات چکر نصیب ہوئے اور پھر بندہ شامل ہوا یعنی سات چکر تنائی میں قبول شریف کے نصیب ہوئے اور دوسرا فرمایا کہ مدینہ شریف میں میں اٹھارہ روز رہا وہاں ناکے سلگوزو نہیں ہوا جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی نا تو مدینہ صاحب جب یہ بات آپ نے بیان فرمائی تو آپ کے کئی غلام مجلس سے کہنے لگے حضور ہم نے تو کئی دوروں میں دیکھا ہے کہ دس دس پندرہ پندرہ دن آپ نے حضور نہیں ٹھوڑا دس دس پندرہ پندرہ دن اب تو بادرومیں ہو گئی نا لیڈرین ہو گئی اس وقت تو خاتم مسجد میں حضور کا ڈیرہ ہوتا تھا یہ فقر تھا جہاں بھی آپ جا کے مسجد میں ڈیرہ ہوتا تو مسجد سے تو انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا کہ دس دس دن آپ باہر تشریف نہیں لے گئے صرف چار دام فرمالی یا کسی وقت تو آپ نے حضور توڑا نہیں ہے یہ تو ہم نے یہاں دیکھا ہے وہ تو مدینہ پاگ تھا یہ کوئی تاجم کی بات نہیں ہے لیکن وہ اس مجلس میں اس قدر کے لوگ موجود تھے نا اس مجلس میں اس قدر کے لوگ موجود نہیں ہیں جن کو یہ بات سمجھ آئے جو میں کہنا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اٹھارہ دن میں مدینہ شیف میں رہا مجھے وہاں اللہ نے یہ نوبت نہیں آئی اور اللہ نے مجھے یہ عدم نصیب رکھا اٹھارہ دن اور فرمایا ایک دن پھر ایسا بھی آیا کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا دروازے بند ہو گئے یہ اب تک یہ معمول تھا دروازے بند ہو جاتے تھے اب کچھ سالوں سے یہ ہوا ہے کہ دروازے کھلکلے رہتے ہیں پہلے یہی معمول تھا کہ دروازے بند ہو جاتے تھے فرمایا میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا دروازے بند ہو گئے اور میں بیٹھا رہا ہوں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو کیفیت ہوئی کہ آپ جاناں بھی بیٹھا رہے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آئے یہ کرامت تو ہو نہیں سکتی اس واسطے کہ وہ ایریا ہے کہ وہاں کرامت کا ظہور نہیں ہوتا نبوت کا اتنا فیض ہے یعنی نبوت کا اور توحید کا سورج چڑھا ہوا ہے وہاں تو یہ اس طرز کی کرامت کا ظہور نہیں ہو سکتا تو یہ ہوا گیا اصل میں یہ کیفیت یہ بنی کہ سرکار نے اپنے کرم سے آپ کو چھپا لیا اپنی چادر میں لیپیڈ لیا آپ نظر نہیں آئے کسی کو اور پھر سیری کے ٹیم پر آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مواجہ شریف پر حاضر ہوا تو معروضات پیش ہی کر رہا تھا کہ باب جبریل کی طرف سے خدام دروازہ کھولنے کے لیے جب آئے نہ تو انہوں نے دروازہ کھولنے سے پہلے یہ دیکھا گیا یہ شیخ یہاں کس طرح آگئے یہ کھڑے ہیں تو وہ میرے پاس آئے اور کہا یا شیخ آپ عربی میں کہا کہ آپ یہاں کس طرح آگئے تو آپ جو کہ خاضی تھے اور عربی پر بلکہ تھا آپ کو آپ نے فرمایا میں ابھی ریاض الجنہ سے اس کے آیا ہوں ریاض الجنہ سے ابھی اس کے آیا ہوں جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ آگے بڑھنے لگے اور آپ کے ہاتھ چوننے کی کوشش کرتے تھے ہاں جی اور آپ فرما دے ہیں میں اپنے ہاتھوں کو پیسے پیسے سبیٹھتا تھا کہ حضور کے خادم ہیں اور دوسرا سرکار بھی دیکھ رہے ہیں حضور بھی دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ آپ کو سرکار نے خود موقع دیا ہے حضور نے موقع دیا ہے تو یہ سہادت آپ فرماتے تھے یہ تین دعائیں اللہ نے قبول فرمائی چوتھا کرم جو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا آپ نے فرمایا چوتھا کرم یہ ہوا کہ اس دورانیہ میں کوئی ایک آپ نے یوں ارشاد فرمایا وہ جو ارشاد تھا وہ یہ تھا کہ ایک مجزوب قسم کا بدا آ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ اپنا دیدار ادا کریں یا رسول اللہ مجھے آپ اپنا دیدار ادا کریں تو قبلہ عالم فرماتے ہیں حضرت بابا جی صاحب کہ مزار شریف پر ایک لکیر سی قیم ہوئی اور وہ خوشبو پیدا ہو گئی مزار شریف پھلنے لگ گیا یہاں تک کہ خوشبو ایسی ہوئی کہ سب ظاہرین جو ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن میں ہوش تھے یعنی ان کو سمجھ اور حضور رحمت قائنات باہر تصیب لے آئی آپ فرماتے ہیں ایک میں ہوش میں تھا اور ایک وہ مجذوب ہوش میں تھا آپ پھر اندر تصیب لے گئے مزار شریف بند ہو گیا خوشبو ختم ہو گئی تو لوگ ایک دوسرے سو پوچھنے لگی کہ کیا ہوا یعنی یہ سمجھ آ گئی لوگوں کو کہ کچھ ہوا ہے کچھ ہوا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ کتنا بڑا کرم ہوا ہے فرمایا یہ چوتھا کرم میرے اللہ نے فرمایا تو میرے دن بندوں یہ وہ نشست ہے ان اولیاء کی نشست ہے اللہ تعالی اپنے حبیو پاک کے صدقے میں آج کی نشست کا حضرت انگلس کے بڑا بڑا فیضان ہے میرے حضور کی باتیں اگر میں اپنے حضور کی کروں تو وہ بھی ایک بہر ہے اور پھر آپ جو حضور کی اپنے حضور کی سنا گئے ہیں وہ اس سے بڑا بہر ہے تو اس واسطے یہ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس آستانے پر فیض کا دروازہ کھلا ہوا ہے اب اس وقت نہیں کھلا ہوا ہے آپ یوں سمجھے کہ حضور سرکار سالے کعباد شریف اور حضور شریف آپ بھی جنوا گر ہیں اور ہم پر نظر ہم پر آپ نظر کی ہوئے ہیں یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا یہ صرف باتیں نہیں کر رہا میں منظر کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں بے جا بے جا تیرا جذبہ لا اتھے نہیں پہنچا جیسے گل میٹ اپنا دیا یہ تیرے جذبے اتھے پہنچ لوں تساہ اتھے ایدی خابوشی تاری ہو جا بے کہ پتہ نہ چلے اس مسئلے کوئی بیٹھے ابھی ہے ہو کے نہیں یہ ان اولیاء کا آستانہ ہے یہ ان اولیاء کا فیض ہے یہاں جس کسی کو فیض مل جاتا ہے وہ میگ بے آنے کی کوشش نہیں کرتا جس کو اس دربار کا تعرف ہو جائے اس دربار کا فیض اس پر یہاں ہو مائے لوگوں کا لیکن پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس واضح کہ اس کو منظر سامنے آگیا ہے وہ اس مجلس کے مقام کو سمجھ گیا اس واضح اللہ تعالیٰ اس نسست کا فیض آج مانہ بار نشیب کا فیض اللہ آپ کو نصیب کرے اور آگے ابھی یعنی میں سلطان صاحب نے یہ بات کرنی تھی کہ حضرت یار اکھار یہ تسلسل کی ذرا ترتیب بھی بڑی صحیح ہے دیکھیں نا قبی و ثانی میں حضور سرکار سالک آباز ہی یوم و سال جماع جماع دی و اول میں آم کی پیر و مرشد کا یوم و سال اور جماع دی و پیر اول کا یوم و سال ادھر بھی سانی تھے ادھر بھی سانی ادھر ربی و سانی ادھر جماع دی و سانی اس واسطے جماع دی و سانی میں یعنی حضور جو مرکزیت کا استحارہ ہیں اور رونہ کے بزم آجی یعنی نبیوں نبی علیہ السلام کی بزم کے رونہ کے بزم ہیں آجی کہ جن کا مقام یہ ہے کہ غلامی میں حاضر ہیں تو لوگ آپ کی طرف لگتے ہیں ملنے کے لیے اور آپ ایسے غلام ہیں کہ سائے کی ضرورت نہیں ہے اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور پر چادر تان لیتے ہیں تا کہ یہ مغالتہ ختم ہو جائے پتہ چل جائے یہ غلام کھڑا ہے اور آقا یہ جلوہ گھر ہیں جو ایسے ہم رنگ ہیں ایسے بافیض ہیں ایسے رنگ میں رنگیں ہوئے ہیں حضور کی بارگاہ کے ذات آپ کا یعنی یارِ غار کا یومِ وسال ہے انشاءاللہ آنے والی باروی شریف جو ہے یہ آپ کا یومِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا اس کی اطلاعہ آپ اپنے ہر دوست کو پہنچائیں اللہ جس کے نصیب میں کرے گا انشاءاللہ وہ پہنچے گا یعنی اس باروی شریف میں یہ معنی محفل ہے اور سالانہ فیض ہے سرکار باغذرہ شریف کا اور وہ بھی معنی محفل ہوگی لیکن اس میں سالانہ فیض ہوگا یارِ غار کا اور یارِ غار حضور کی بارگاہ میں اس طرح کربود رکھتے ہیں کہ جہاں حضور کا سینہ ہے حضرت صدیق اکبر کا سر لگا ہوا ہے گویا اپنے غناموں کو پکڑ پکڑ کے قریب کریں گے بڑا قریب والا رشتہ آجی ہم یعنی ہم اپنے مشاہر پیروں والے جو ہیں جب پیر اول کے حضور میں پہنچے گئے تو سرکار فکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے تو اللہ اس کی حاضری بھی نصیب فرمائے کڑے ہو جائیں